ڈیئر سٹوڈینٹ ابھی ہم دیکھتے ہیں آئی ڈی سوڈر جو کہ آج کل ہم آئی ڈی سوڈر کی کو ہی دیکھ رہے ہیں وہ ہی چل رہا ہمارا تو ہم نے اس میں دو چار جو یہ دیکھ لی جائے آپ دو چار ڈال دی ہیں اس کے مطلعہ آئی کے ڈی سوڈر اور ایک لیندی جو تھا وہ الگ سے بھی ڈالا یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمیں ایک سان ڈال دیتی ہوں دو دو کر کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی بھی کام آ سکتے ہیں آپ کے پیپر میں یا وائی وائ میں تو آپ چلی سٹارٹ کرتے ہیں اور جو نئے ویورز ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بغل میں بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں جس سے کی جو بھی ویڈیو اس میں اپلوٹ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اگر سرچ کریں گے مائن ہائی نرسنگ کر کے اپنے یوٹیوب چینل میں تو آپ کو ساری آل ویڈیوز آم مائن ہائی نرسنگ تو آپ کو ساری ویڈیو دیکھیں گی جس میں سے کیا ساری ہیڈنگ دیکھ لیجئے اور ج جو آپ کے کلاس کی ہے آپ کے مطلب کی ہے اس کو آپ لے لیجئے اور نورز بنایئے اسے سمجھے ٹھیک ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جو لیگ آف تھالماوس ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی جس میں کی جو ہماری آئی لیڈ ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی انیبل ہو جاتی ہے کمپلیٹلی مطلب کلوز ہونے میں ٹھیک ہے جیسے کی آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو آئی لیڈ ہے یہ بند نہیں ہو پا رہی ہے اب اگر پیشنس ہوتا بھی ہے تو بھی یہ اوپن رہتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے یہ انیبل ہو جاتی ہے کلوز ہونے میں مطلب یہ ناکام رہتی ہے مطلب اس میں ایسی کمی آ جاتی کہ یہ بند نہیں ہو پاتی ہے ٹھیک ہے آئی لیڈ اور اس کو آئی لیڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو اوپر کا پورشن ہے یہ آئی لیڈ ہے لیڈ کا مطلب ڈھککن ہوتا ہے نا تو وہی ہے یہ کی آئی کا ڈھککن جیسے آئی لیڈ 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 مین ڈھککن ٹھیک ہے تو آئی لیڈ یہ آئی لیڈ ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا تو یہ جو لیڈ ہوتی ہے جو کورنیر اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے جب یہ پروپرلی بن نہیں ہو پاتی کلوز لی تو جو کورنیاں ہوتی وہ ڈرائی ہو جاتی تو کورنیر ڈرائی ہو جائے گی اور جو آلسریشن بھی فرم ہو جائے گا وہاں پر ٹھیک ہے تو یہ جو پرابلم ہے یہ کب آرائز ہوتی جب ہماری جو فیشل ناوز ہوتی ہے یہ جو فیشل جو ناوز ہوتی وہ کیا ہو جاتی یعنی کہ اس کی مال فنکشنن ہو جاتی ہے کام نہیں کر پاتی تب یہ والی کنڈیشن سٹارٹ ہوتی ہے یا پھر جو کومیٹوز پیشن ہوتے ہیں کومیٹوز مطلب ہو گیا جو انکونشنس پیشن ہوتے ہیں کوئی بہت زیادہ سیک پرسن ہے اس میں یہ پروپلم ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ویک اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی جو آئیز مسلس ہوتی وہ ویک ہو جاتی ہے جس سے کیوں کلوز نہیں ہو پاتی پروپر فنکشن نہیں کر پاتی ہے تو اس کے جو کاؤز ہوتے ہیں بہت سارے کاؤز ہو سکتے ہیں لیکن دو مین کٹگریز میں ہم اسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ تو فرسٹ میں جو ہوتا ہے یہ سیونت کرنیل نرو جو ہوتی وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے فرسٹ کنڈیشن میں رکھتے ہیں اس کو وہ جو ہوتی جو سیونت کرنیل نرو کا جو کام ہوتا ہے وہ ہماری جو آئی لٹ کی جو مسائل سوتی اس کو کنٹریل کرتے ہیں اس کو کنٹریل کرتی ہے کب کلوز ہونا و کب بند ہونا ہے اسی کے م nós کب بند ہونی ہے کب Open ہونی ہوا نہیں ہم نے اپنی آئی لیڈ اور جب ہم سوتا ہیں تو وہ کلوز ہو جاتی تو یہ ہماری سیونت کرنیل نرو ہو اس کو ہنڈل کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب یہی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو پھر ہماری آئی لیڈ ہوتی وہ پروپر فنکشن نہیں کر پاتی تو جو isье کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی جب ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کے جو ڈیمیج ہونے کے کچھ causes ہوتے ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں جیسے کہ کوئی انجری ہو گئی یہاں پہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے کوئی شاپ instrument سے ہو گئی ہے کوئی نکیلا چوٹ لگ گئی کسی نکیلے instrument سے یا کوئی کسی بھی طریقے سے blunt trauma ہو سکتا ہے deep cut ہو سکتا ہے گہرا cut لگ سکتا ہے نا اس کے وجہ سے ہوگا اور stroke کے وجہ سے ہوگا یعنی کہ جو proper blood flow نہیں ہو رہا ہمارے brain میں تو اس کے وجہ سے جو ہماری brain tissue ہوتے ہیں وہ damage ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیوں نہیں ہوتا brain میں blood flow کیونکہ کیا ہوتا کہ کبھی کوئی blood clot ہو سکتا ہے ہماری جو blood vessels ہوتی ہیں یا پھر کچھ broken blood vessels ہوتی ہیں جو کہ کوئی انجری کے وجہ سے brain کی جو vessels ہوتی ہیں وہ break ہو جاتی ہیں تو بھی یہ problem آتی تب یہ stroke اس کے بعد ہے balance palsy balance palsy کے وجہ سے بھی ہوتا ہے balance palsy میں آپ کو پتائیے ہے وہ更ہ सکتا ہے جو ہماری muscles ہوتی ہیں وہ weak ہو جاتی ہیں اچانک کی ٹھیک ہے اچانک کی جو ہوتی ہیں وہ weak ہو جاتی ہیں کہاں سے on the half of phase ٹھیک ہے کیونکہ due to viral infection کو کوئی belki viral infection کو جیسے ский comoepar他们 ہوتی ہیں've côumber kin madness کو جاتی ہیں اور اس ہی کو بولتا ہے ٹھیک ہے اور acoustic neuroma کے وجہ سے ہو سکتا ہے یہ بھی א�یک tumors ہوتا ہے جو جن انس quienسرسہ ہوتا ہے acoustic tumor neuroma경 اس کو بولتا ہے ٹھیک ہے تو یہ tumor کے وجہ سے ہوتی ہے اس میں بھی tumors ہوتے ہیں اس میں بھی especially acoustic neuroma جو کی non-cancerous ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو کیا کرتا ہے یہ جو acoustic neuroma جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو non-cancerous tumor ہوتا ہے اور on the main nerve میں جو ہماری جو nerve ہوتی وہ جو inner ear سے لے کے brain تک کو lead کرتی ہے اسی میں یہ tumor ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے یہ face میں problem آ سکتی ہے ٹھیک ہے اور بھی بہت کچھ ہو سکتے ہیں جیسے autoimmune condition بھی ہو سکتی ہے autoimmune tissue ہوتے ہیں ہماری جو healthy tissue ہوتے ہیں اسی کو ہماری جو antibodies ہوتی ہیں وہ recognize نہیں کرتی ہے اور destroy کرتی ہیں gullion bari syndrome ہو سکتا جیسے ویسے تو بہت ساری autoimmune disease اس کے اندر آتی condition اس میں specially یہ جو ہوتا ہے جو یہ والی problem ہے یہ gullion bari syndrome کے وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے gullion bari syndrome کا مطلب ہوتا ہے کہ condition in which the immune attack the now مطلب اس میں کیا ہوتا ہے now میں attack ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے وجہ سے یہ problem آ رہی ہے اور second میں جو ہوتی ہے eyelid میں جو problem آتی ہے وہ scaring ہو سکتی ہے اس میں کوئی بھی مطلب کوئی burn ہو سکتا ہے injury ہو سکتی ہے یا پھر کوئی certain medical condition ایسی بیماری ہے ٹھیک ہے تو اس کے وجہ سے اس میں problem آتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں seven johnson syndrome بولا گیا ہے کہ یہ کیا ہے اس کے وجہ سے بھی ہوتا ہے seven johnson syndrome کا مطلب یہ ایک تو rare ہوتا ہے اور ایک یہ serious disorder ہوتا ہے ہمارے skin کا اور mucos membrane کا تو اس کے وجہ سے بھی ہوتا ہے یا پھر کوئی eyelid کی surgery کری ہو یا پھر کوئی floppy eyelid syndrome ہو ٹھیک ہے اور اس کے diagnose کیسے کریں گے اس کا پتہ کیسے لگائیں گے physical examination کریں گے medical history لیں گے اس کی slit lamp exam کریں گے ٹھیک ہے slit lamp examination کا مطلب ہوتا ہے exam کا مطلب ہوتا ہے جو مایکروسکوپک ہوتا ہے یہ جو مایکروسکوپ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے مائیکروسکوپ کے ساتھ میں ایک جو bright light کا use کر کے اس کو examine کیا جاتا ہے آئیز کا ٹھیک ہے اور یہ جو fluorescent eye strain test بھی کیا جاتا ہے treatment میں اس میں دو طریقے سے ہوں گے non-surgical اور surgical تو جو non-surgical میں تو یہ artificial tears وغیرہ اس کو دینا پڑے گا artificial tear ہمارے medical shop میں مل جاتی ہے تو یہ ایک transparent watery type ہوتی ہے جس کو کی آئیز میں ڈالا جاتا ہے تو جو dryness ہوتی ہے آئی کی وہ dryness نہیں ہوگی اس سے prevent کرنے کو ڈالتے ہیں تو آئی میں pain نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں یہ جو artificial tears ہوتے ہیں اس میں wissne pure tears ہوگا refreshed tear ہوگا یہ والی مل جاتی ہے throughout they can help to prevent eye from dry out and itching تو itching سے اور جو dry out ہوگا pain بھی ہوتا ہے اگر dry eye رہتی ہے ball تو pain بھی ہوتا ہے تو اس سے prevent کرتی بچاتی ہے ٹھیک ہے اور patient کو کیا ہوتا ہے جو protective ointment ہوتے ہیں اس کو جو patient کو apply کرنا چاہیے chronیا پہ throughout the day to prevent یہ جو sketches ہیں اس سے بچانے کے لئے اس کو یہ دینا چاہیے ٹھیک ہے ointment apply کرنا چاہیے patient کو اور surgical treatment میں تو دیکھیں changing ہو جائے اس کو جو position ہوتی ہے bottom کی eye lidو اپر کی eye lidو اس کی position کو change کرنا پڑے گا کس کی help سے surgery کی help سے اس میں surgery کرنی پڑے گی اور اس کو improve کرنا پڑے گا eye lid کو ٹھیک ہے اس کو treat کرنا پڑے گا تاکہ اس کی جو position ہے وہ change ہو پائے وہ close ہو پائے اس طریقے کا اس میں surgery کرنی پڑے گی اور دوسرا procedure یہ بھی ہے کہ اس میں کیا کرنا پڑتا ہے implant کرنا پڑتا ہے کوئی بھی gold weight into the upper eyelid جو upper eyelid ہوتی وہ close ہونے کے لئے gold weight بولتے ہیں اس کو یعنی کی weight of eye بولتے ہیں تو جو surgeon ہوتا ہے اس میں کوئی eye weight implant کرتے ہیں جس کے وجہ سے وہ کیا کرتا ہے eye کو close کرتا ہے کس کی help سے gravity کی help سے یعنی کی وہ نیچے کو gravity کی help سے جو ہوتی eye close ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر ایک دوسری ڈیزیز ہم پڑتے ہیں conjunctivitis conjunctivitis تو conjunctivitis کیا ہوتی اس کو pink eye بولتے ہیں یہ information ہوتی conjunctiva کی جو ہماری conjunctiva white portion دکھ رہا ہے اس میں جو ہوتا ہے یہ information ہو جاتا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ یہ دیکھیں آپ normal دکھ رہی آپ کو میں بڑھا کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ یہ normal ہے یہ یہ دیکھنی رہی اب یہ جو ہوتی یہ conjunctivitis یہ ہو گئی جو یہ conjunctiva ہے یہ white اس میں کچھ کیا ہو چکا ہے infection آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گئی اس سے red ہو گئی ہے اور swell ہو گئی یعنی کی سوجن آگئی یہ اور یہ red ہو گئی ہے ٹھیک ہے اپنے جو normal color ہے اس سے color ہو گیا ہے یہ bacterial یا viral کسی کے وجہ سے بھی infection آیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے کیا ہو رہا اب یہ جو ہو جا رہا آپ ایک discharge اس کو کی bacteria clear tears بھی ہو سکتا اس میں تو یہ پر یہ star جس میں سے یہ بھی آرہ ہے اس میں سے ٹھیک ہے کچھ اوپ discharge آرہ بیکٹی ری بیکٹی ری انفیکشن کے وجہ سے یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب اس میں ہو رہا ہے فالیکل بام آن دا اینر پارٹ آئیلیٹ اور یہ جو فالیکل ہیں یعنی کچھ یہاں پہ اونچا اونچا سا یہ جو لم ٹائپ کے بن گئے یہ فالیکل اس میں بام ہائیپرمیا بولتے اس کو ایریٹیشن ہوتا اس کو کیموسیز بولتے ہیں اور بھی دیکھ لیجئے اس کے سمٹم میں یہ دیکھ لیجئے پینگ آئیز ریڈ آئیز جو ہم بھی دیکھ چکے جو آئی ایریٹیشن کرتی ہے ہر سب پیشن کو کمفرٹ فیل نہیں ہوتا اور وارٹری ہوتی کافی اس میں سے ڈسچارج آتا یعنی کہ ڈسچارج ہوتے آئی ڈسچارج ہوگا اور مائل پین ہوگا اس میں ہلکا درد بھی ہوگا سور تھروٹ ہوگا مطلب اس میں کول بھی ہونے لگے گا یعنی جو رننگ نوز ہو جائے گی اور جو سن ہوتا مارننگ ٹائم پر اس کو کیا ہوتی ہے کرسٹ فیل ہوتا آنکھ ہمیں کیچر سا جس بولتے نا وہ دیکھ نے کو ملتا مارننگ میں اور جو آئی ہوتی ہے وہ سو جاتی ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا تھا دیفنیشن فرس سلائن میں اس کے ٹائپ یہ ہوتی جو ہوتی بیکٹیری کنجکٹیوائیٹیز وائرل کنجکٹیوائیٹیز کیمیکل کنجکٹیوائیٹیز اور نیو نیٹر کنجکٹیوائیٹیز تو اتنے طریقے کی کنجکٹیوائیٹیز ہوتی جس طریقے سے یہ فیلری اسی طریقے سے اس کا نام آپ سمجھ سکتے نیو نیٹر میں تو دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا تو پیدا اسی اس کو یہ ملتا ہے نیو نیٹر کنجکٹیوائیٹیز اس کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب ہی بائی بڑھ تھی یہ پرابل ہاری بیکٹیریا میں جب کوئی بیکٹیر انفیکشن ہوتا ہے کیمیکل میں کچھ ایسے کیمیکل سے ریاکشن ہو جارہے تو کنجکٹیوائیٹیز ہو رہی ہے تب بولیں گے تو ان کا تو مطلب یہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ لیجیے تو یہ جو ایلرگی کنجکٹیوائیٹیز کیسی ہو رہی ہے اس میں ایچنگ ہوگی خجلی لگے اور اس میں ریڈ ہوگی ریڈ دیکھے گی اور سویلنگ ہو جائے گی اس کی کنجکٹائیو ہو جائے گی لیکریمیشن لیکریمیشن انکریج ہوگا وہی میں نے جیسے بولا تھا جو جیادہ وارٹر اس میں بنے گا مطلب ٹھیک ہے اور یہ جو ہوتا ہے جو تیسری والی ہے وہ بیکٹیر کنجکٹیوائیٹیز ہے اس میں کیا ہوگا ریڈ ہوگا ڈرائی نیس آف آئی ہوگی اور جو اسکین ہے وہ جو آئی ہونے کے ساتھ وہ ڈرائی رہے گی ٹھیک ہے یہ بیکٹیر والی درائی رہے گی ڈرائی آف آئی اور اسکین جو ہوتی آراؤز اراؤن جو ہوتی ہے وہ ڈرائی رہے گی اسکے کنجکٹیوائیو ہے اسکے آراؤن جو اسکین ہوتی وہ ڈرائی رہے ریڈنیس رہتا ہے اور اس میں کیا ہوگا ڈسچارج بھی آئے گا جو کہ یہ میکو پولورنٹ ڈسچارج اس میں ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بھی اس میں دکھایا تھا یہ ڈسچارج ایسا ٹھیک ہے اب اس کے سائننس سیمٹم آپ نے دیکھی لیے ایریٹیشن پین کرسٹنگ آف دا آئی لیڈ برننگ ہوسکتا ہے اور ڈروپ نیس ہو سکتی یعنی کہ جو آئی جو آئی لیڈ ہوتی وہ ڈروپ نیس مطلب نیچے کو گرنے سے لگے گی اس کو اور اسکریچی سنسیشن ہوگا اس کو جیسے لگے گا کہ کچھ نہ کچھ سکریچ ہو رہا ہے آئی میں میکس ڈسچارج ہوگا اس کا اور لائٹ سنسیٹیٹی لائٹ سے اس کو سنسیٹیوٹی ہوگی جو ہم نے ابھی آپ کو ڈائیگرام میں بھی ہم نے دیکھا تھا ڈسکمفرٹ ہوگا اس کو آئی کو ڈیورنگ بلنکنگ جب وہ آئی کو بند کرے گا تو اس کو ڈسکمفرٹ فیل ہوگا بلنک کرنے میں آئی کو بند کرنا کلوز بند کرنے میں اور سنسیشن آف فورن باڈیز ان آئی اور اس کو کیا رہے گا کہ اس کی آنکھ میں ہمیسے ایسا لگتا ہے کوئی نہ کوئی چیز اس کے فورن باڈی ہے اس کا فیلنگ اس کو ہوتی ہے سنسیشن اس کو ہوتا ہے تو اور اس کا منیجمنٹ کیا ہوگا کنجیکٹیوائیٹیز کا یہ جو ہوتے سکسٹی فائی پرسن تو اپنا آپ پی ڈیزول ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں کب ہو جاتے ہیں دو سے پانچ مہنے کے اندر میں صحیح ہو جاتے ہیں اور اس میں کیا 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 جاتا ہے جو پرسکرائب آب انٹیبائیٹی ڈو موز کیسے ان ناوٹ نیسیسرلی اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی انٹیبائیٹی دیا جائے کوئی پرسکرائب کیا جائے اور سمٹومیٹک ریلیو مل جاتا ہے اس میں اچھیو وید کولڈ کامپریس ان جو آٹیفیشل ٹیئر ہوتا ہے اس کو ڈالنے سے اور تھنڈے پانی کی سکھائی کرنے سے یہ اپنا آپی ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو بچاؤ کیلئے کیا کرتے ہیں یعنی کی پریونشن کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ اس کو بچاؤ کیلئے کیا کریں گے کہ اپنی آئیز جس کو جس کو کنجکٹیوائیٹیس ہوئی ہے تو اس کی جو آنکھ ہوتی ہے اس کو کیا نہیں کرنا چاہیے بار بار ٹچ نہیں کرنا چاہیے اور ریگارلیس آف ویدر اور ناوٹ ڈیر ہینڈ آر کلین چاہے ان کے ہاتھ ساف ہوں دھولے ہوں یا نہ دھولے ہوں ملکہ دھولے بھی ہوں تو بھی وہ آنکھوں میں نہ ٹچ کیے اور اس میں کیا ہوتا جو اس سے کیا ہوگا کی رن رسک سپریڈنگ دا کنڈیشن تو آنکھ آئی اس سے کیا ہوگا جو یہ انفیکشن ہے دوسری جو صحیح آنکھ ہے اس میں بھی پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسپریڈنگ مطلب فیل نا ٹھیک ہے فیل سکتی ہے وہ کنڈیشن کچھ دوسرے ٹائپ کی بھی مطلب جو اور کیا کر سکتے ہیں اس میں کنڈیکٹیو آئیٹیس میں جو یہ کنڈیکٹیو آئیٹیس ہے ادھر ٹائپ کی اس میں ہم ہنڈ واشنگ بار بار کرنا چاہیے اس سے بچانے کیلئے کیا کر سکتے ہیں ہنڈ واشنگ کرنا ہے بار بار بیسٹ مین جو بیسٹ طریقہ ہے اس کو اسپریڈ ہونے سے بچانے کا وہ ہنڈ واشنگ تو بار بار ہنڈ واشنگ کرنی چاہیے آنکھوں کو چھونے سے پہلے ہنڈ واش ہونے چاہیے جو بھی اگر ٹریٹمنٹ اس میں دیتے ہیں تو پیوپول آر آفن ایڈوائز ٹو آوائیڈ ٹچنگ دیر آئیز اس کو کیا کرنا ہے اپنی آنکھوں کو اس کو ایڈوائز دینی ہے کہ ان کو جن کو بھی یہ پرابلم ہو رہی یہ کنڈیکٹیو آئیٹیس کی وہ آنکھوں کو نہ ٹچ کریں اور اپنے جو شیرنگ تو جو ٹاول سے اور واش کلاؤد ہیں اس کو شیر نہ کریں اور اپنی جو کلین جن یہ جو بھی کیر ہوتی ہے ہوم کیر آئی 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 شوڈ بھی جو ہوتی جنٹلی اس کو کلین کریں اگر وہ کلین کر رہے تو بہت جنٹلی اس کو آرام ہلکے ہاتھوں سے ساف کریں اور کلین کریں اس کا جو ایگزوڈیٹس ہوتا ہے یعنی جو بھی اس میں آپ نے ابھی دیکھا تھا کہ کرسٹ وغیرہ بھی رہتا ہے اس کو ٹھیک کریں مطلب ریموو کریں ہلکے ہاتھوں سے اس کو ساف کریں کہنے کا مطلب اور دو کلین جنگ دو ٹیشوز اور جو اس کی جو ٹیشو ہے اس کو کلین کریں اور اس کو ڈسپوز کریں جو بھی آپ نے یوز کیا ہے اس کو ساف کرنے کے لئے اس سے کیا کریں اس کو جو پروپر طریقے سے اس کو ڈسپوز آب کریں مطلب ایسے ہی کھلے میں نہ فیک دیں اس کو صحیح سے اچھی سے اس کا ڈسپوز آب کریں اس کو ٹھیک ہے اور جو آوائٹ کریں شیکنگ ہینڈز اپنے ہاتھ نہ ملائیں کسی سے کسی بھی لوگوں سے تاکہ ان کو بھی یہ نہ فیلے اور سیپریٹ میڈکیشن لیوز کریں اپنی اگر آئینٹمنٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی ٹیوب کر رہے ہیں تو وہ سیپریٹ ہونا چاہیے اس کو کسی دوسری کو نہیں دینا چاہیے تھینکیو گائز فور وچنگ دیس ویڈیو پلیز ڈو لائک شیئر کمنٹ نا سبسکرائب چینل تو ٹیک کیر گوڈ بائی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں